اسلام علیکم کیا حال ہے ویوست کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنا رہے ہیں اپنے کچن میں فرنس فرائز بلکل نئے انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا راؤنڈ راؤنڈ پیس بنایا ہے گولگون بچے دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں چلیں اب چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں ہم نے میڈیم سائز کے چار آلووں کو کٹ کر دیا ہے اور اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے پہلے اس کو چھل لیا ہے اس کے بعد ٹکڑے میں کٹ لیا ہے پھر اس کو ابھی میں بوائل کروں گی پھر آگے آپ کو بتاتی ہوں اب آلو چیک کر لیتے ہیں آلو ہو چکا ہے اس کے توڑ کے چکے دیں دیکھیں بلکل صافت ہو گیا ہے آلو اب اس کو ہم ایک چھنی میں نکال لیتے ہیں اور آلو کو ہم نے چھنی میں نکال لیا تھا اب اس کو ہم اس طرح سے دبا دبا کر توڑ دیں گے سارے ایک طریقے سے چھنی میں ہم دبا دبا کر دیں میش کر دیں گے تاکہ اچھے طرح سے مکس اپ ہو جائے کوئی گھٹلی بغیر نہیں رہے ادھے کا سارا ہم نے نکال لیا ہے اب نیچے کے سائے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم سارا ایک دوسرے بول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اب اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے وان فورٹ ٹی سپون اب اس میں تھوڑا سا ہم شوگر سپرنکل کریں گے آپ کے پاس پاورڈر ہے تو پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر کھڑی شکر ہی آپ ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم فور ٹی بل سپون کارن فلور ایٹ کریں گے ٹو ٹی بل سپون رائس فلور اس کو ہم اچھے سے ہاتھوں سے مکس کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ایک دم اچھے سے ہاتھوں سے مسل کے سب کو مکس کر دیا ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اب یہ آٹا ہمارا بلکل اچھے سے ہے سیٹ ہو چکا ہے ہم رش پا سے سوڑی دیر کے لیے ہوا آپ چاہیں تو اس طرح ایک ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو دونوں ہتیلیوں کا استعمال کر کے اس طرح گول گول گولیاں بنا لیں بس ذرا سا ہلکا سوئی اسے ہتیلی پر رکھ کے اس طرح گھما دینا ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو جائے ایک ہاتھ سے بھی آپ بہ آسانی بنا سکتے ہیں چلیں اب ہم سب بنا لیتے ہیں اب آئل ہمارا گرم ہو چکے ہیں اس میں ہم فرائی کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے ہمارا فرائی ہو رہا ہے اب اس کو ہم سبھالتے ہوئے تھوڑا اس کو گولڈن فرائی تک کریں گے تھوڑا آج جو ہماری میڈیم فلیم پر ہی کریں گے فرسٹ آج پر کریں گے تو اوپر سے ہو جائے گا اندر کچھا رہ جائے گا اس لئے ہمیں میڈیم فلیم پر ہی کرنا ہے میں نے میڈیم سلو فلیم کر دی ہے تاکہ اندر تک ہو جائیں اچھی طرح سے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا چھوٹے بچے جن کے گھر میں خاص ان کے لیے زیادہ اچھی چیز ہے کیونکہ بچے اکثر بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بچوں کے لیے ایک اچھا سنیکس ہے ہیلدی بھی ہے کیونکہ بٹاٹا بھی بچوں کو فائدہ مند ہوتا ہے یعنی آلو یہ بھی سارے دیکھیں یہ بھی گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم ان ساروں کو نکال لیتے ہیں پھر آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں کتنا یمی سا دکھ رہا ہے بہت اچھا بہت اوپر سے ایک دم کرنچی تیار ہوگا ہے اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستو اور فائملی میں شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگتے ہیں ایک اچھا چا کمنٹ دیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ دعا میاد رکھیں اللہ حافظ